دیکھیں میرے دوستو پہلے کے منصبت آج کل اس دور میں بیماریاں بہت زیادہ ہیں پہلے ہمارے باپ داداؤں کو وہ بیماریاں نہیں تھی جو آج کل ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر ہیں معصوم بچوں کو چھوٹے سے چھوٹے بچے کو اور عمر دراز سے عمر دراز بوڑھے انسان کو بھی بڑی بڑی بیماریاں لگ جا رہی ہیں پہلے زمانے میں ہم یہ سنتے تھے کہ بہت بڑی عمر کا ہے تو اسے ہارٹ اٹک آ گیا اسے شوگر آ گیا اسے بی پی ہو گیا ایسا سنتے تھے اسے فالیج کا اٹک ہو گیا لیکن آج کل کے دور میں ایسا ہے کہ معمولی ایک چار سال پانچ سال کا بچہ ہے اسے شوگر کی بیماری ہے دس سال کا بچہ ہے اسے ہارٹ اٹک آ رہا ہے نوجوان ہے ابھی تیس پیدیس سال کا اسے بڑی بڑی بیماریاں لگ جا رہی ہیں یہ دور ایسا ہے جہاں دیکھئے بیماری بیماری ہے ہر انسان بیمار ہے کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے ہر پانچ میں سے ایک انسان بڑی بڑی بیماریوں سے دو چار ہے یاد رکھ لیجئے تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ میرے بھائیوں یہ دور بیماریوں کا دور ہے یہ ایسا دور ہے جہاں بڑی بڑی بیماریاں جنم لے رہی ہیں تو ہم اور آپ ہمیشہ اللہ سے یہ صحت وعافیت مانگیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحت و تندرستی ایک ایسی دولت ہے ایک ایسی نیمت ہے کہ آپ روپیا پیسہ دے کر کے خرید نہیں سکتے سن لیجئے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کروپتی ہے عرب پتی ہے پیسنگ کمی نہیں ہے ڈاکٹر کو بولتا ہے بھائی آپ کو جتنا پیسہ چاہیے لے لو مجھے ٹھیک کر دو مجھے اچھا کر دو میرے یہ بیماری دور کر دو پیسے سے آپ صحت وعافیت خرید نہیں سکتے یاد رکھ لیجئے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس سے بڑی نعمت کچھ ہے ہی نہیں جیسا کہ جناب محمد علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور یقین کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو وہ صحت وعافیت ہے آپ پوری دنیا کا مال اور دولت دے کر کے بھی صحت و تندرستی خرید نہیں سکتے میرے دوستو اسی لئے ہمیشہ اللہ حب العالمین سے یہ سوال کرتے رہا کریں کہ اللہ تو مجھے صحت وعافیت عطا فرما سب سے بڑی نعمت ہے